اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرینِ گرامی تازہ ترین خبروں کے مطابق کراچی میں خفیہ اداروں کی موتبر ریپورٹس پر پی سی ہوتل کے جنرل منیجر جیفری اسکارٹ کو حراست میں لے لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق جیفری پر الزام ہے کہ اس کا تعلق امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے سے ہے لیکن پی سی ہوتل کی انتظامیہ نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ ان کے مینجر کا سی آئی اے سے کسی قسم کا بھی تعلق ثابت نہیں ہوتا جبکہ اس بارے میں میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جیفری اسکارٹ کی گرفتاری کی خبر مصدقہ ہے اور اگر ہوتل کی انتظامیہ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسے آخر کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے ناظرین میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس مہتمر چینل کھوجی ٹی وی کو جس نے آج کی اس زر نظر ویڈیو میں اسی بات کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے کہ آخر اس غیر ملکی کو جو کہ کراچی جیسے شہر میں ایک فائیو سٹار ہوتل کی منیجمنٹ سنبھالے ہوئے تھا کہ گرفتاری کے پیچھے کیا راز ہے جس کو ابھی تک واہ نہیں کیا جا رہا لیکن اس کا کھوج لگانے سے قبل ہم حس میں روایت اپنے اس کافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کرتے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے موزیز خواتینوں حضرات ہم اس سے قبل بھی کئی بار اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ پاکستان پچھلی کئی دہائیوں سے اغیار کی طرف سے پیدا کی جانے والی شورشوں اور سازیوں کا سامنا کر رہا ہے جن میں خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں بھی اہم کردار ادا کرتی رہتی ہیں لیکن سلام ہے پاکستان کی آئی ایس آئی کو جس نے ہر موڑ پر ہر سازش کو نا صرف بے نکاب کیا بلکہ اسے ناکام بھی بنا دیا اگر ہم ماضی قریب میں جھانکنے کی کوشش کریں تو وہ وقت ابھی تک ہمارے ناظرین کے دماغوں میں محفوظ ہوگا جب امریکن بلیک وارٹر کی پاکستان میں آمد کے چرچے تھے اور ہمارا میڈیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ مشرف حکومت نے امریکیوں کو پاکستان میں داخلے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے جبکہ اسی زمانے میں پاکستان کے دل اسلام آباد میں متعدد ایسی رہائشگاہیں بھی سامنے آئیں جن میں امریکی بلیک وارٹر کے کئی ایک کارکن غیر قانونی طور پر مقیم تھے جبکہ لاہور میں رکم کی جانے والی اس ظلم کی داستان جس کا ہیرو بدنامے زمانہ امریکی دہشتگرد ریمن ڈیوز تھا جس نے دن دہارے ایک پاکستانی خاندان کی دنیا اجار دی تھی اگرچہ اس بہیمانہ قتل پر اس کو ملکی اداروں نے ڈرتے ڈرتے گرفتار تو کر لیا تھا لیکن یہ کالا باب بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ شریفوں کے دور میں اس دہشتگرد قاتل کو چپکے سے امریکہ روانہ کر دیا گیا جبکہ ظاہری خبروں کے مطابق اس متاثرہ خاندان کو ایک بڑی رقم کی صورت میں خون بہا دے دیا گیا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی محضب اور آزاد ملک میں کسی فرد یا گروہ کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ دن دہارے کسی مصروف سڑک پر فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کرے اور بعد ازاں خون بہا دے کر اپنا دامن صاف کر لے جبکہ سٹیٹ جو کہ اصولاً ایسے مقدمات میں خود فریق ہوتی ہے ایک سالس کا کردار ادا کرے یقیناً نہیں لیکن یہ سب کچھ ہماری شریف حکومت کے عامال نامے کا حصہ ہے ناظرین اگرامی اب ذرا پڑوسی ملک کی کارستانیوں پر بھی ایک سرسی نگاہ ڈالتے جائیں تاکہ تاریخ کے آئینے میں کراچی پی سی ہوتل کے مینجر جیفری اسکارٹ کے کردار کو بھی بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو سکے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب ہمارے اداروں نے بھارت کے ایک حساس ادارے کے ملازم اور معروف دہشتگرد کلبوشن یادف کو گرفتار کیا اور بعد ازا تفتیش میں سامنے آنے والے حیرانکن انکشافات کو میڈیا کے سامنے رکھا تو ہر صاحب دل کے سینے سے ایک آہ اٹھی چونکہ مجرم خود اپنی زبان سے یہ تسلیم کر رہا تھا کہ وہ بھارتی نیوی کا ایک حاضر سروس افسر ہے اور گلوچستان کے علاوہ پاکستان کے اور کئی دیگر شہروں میں ہونے والی دہشتگردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے جن میں ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں بے گناہ فوجی جوانوں اور عام شہریوں کا خون رزق خاک ہو گیا تھا جبکہ اس کے علاوہ پاکستان کو ان وارداتوں کی وجہ سے بھاری مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام تر شواہد کے باوجود بھارت اس سے انکار کرتے ہوئے اپنا یہ مقدمہ عالمی عدالت میں لے گئے اور اگرچہ اس کو وہاں بھی زلط اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا مگر تاحال یہ صفاق قاتل زندہ ہے اور اپنے مقدر کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے جبکہ اگر اسی نو کے عوراق کو مزید پلٹا جائے تو متعدد کئی ایسے واقعات سامنے آ سکتے ہیں جن میں براہ راست ہمارے پڑوسی ملک کا کردار ملتا ہے لیکن جب ہم ان صفات کو مزید غور سے دیکھتے ہیں تو بین اس سطور اسم اسرائیل اور امریکہ کی آشرباد بھی واضح طور پر نظر آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت ملک میں عمران خان کی حکومت کی بجائے نواز شریف یا وہ دوسرے حکمران طبقے جو کہ اپنے گناہوں کی بدولت قصہ ماضی بنتے جا رہے ہیں کہ پاس ہوتی تو یہ توقع رکھی جا سکتی تھی کہ کلبوشن یادو بھی کسی ڈیل کے نتیجے میں اب تک رہا ہو چکا ہوتا اور ریمن ڈیویس کی تاریخ ایک دفعہ پھر دہرائی جاتی ناظرین اگرامی ہم اسرائیل اور بھارت کی اس مشترکہ سازش کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے جب ان دونوں دشمنوں نے پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو نشانہ بنانے کی ہماکت کی تھی اور تیپ آیا تھا کہ صبح چار بجے اسرائیلی تیاروں کا ایک سکوارڈن کہوٹا پر حملہ آور ہوگا اور نصیب دشمنہ اپنے مشن میں کامیابی کے بعد یہاں سے کشمیر جا کر ری فلنگ کراتے ہوئے واپس پہنچ کر فتح کا جشن منائے گا لیکن آئی ایس آئی نے نہ صرف اس سازش کا بروقت ادراک کیا بلکہ اس وقت کہ پاکستان کے حکمران نے اس سے آگاہی کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اس حملے کو ناکام بنانے کی بجائے اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور پھر پاک فضائیہ کے تین گروپس تیار کیے گئے تھے جن میں سے ایک کے ذمہ اسرائیلی ایٹمی پلانٹ جبکہ دوسرے کے ذمہ بھارتی ایٹمی پلانٹ پر حملہ اور تیسرے کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان اسرائیلی تیاروں کو فضاء میں ہی تباہ کریں گے جو پاکستان کی سرزمین کی طرف ناپاک ارادے سے بڑھنا چاہتے تھے اور جب امریکی سیٹلائٹ نے پاکستان کی فضاؤں میں یہ سما دیکھا تو انہوں نے فورت اسرائیل اور بھارت کو خبردار کیا کہ وہ اس خودکشی سے باز رہیں ناظرین گرامی ان تمام واقعات کے تناظر میں اب ذرا اس حالیہ واقعے کو بھی دیکھیں جس کے مطابق خفیہ اداروں کی اطلاعات تھی کہ پی سی ہوتل کے مینجر جیفری اسکارٹ نے اپنے ہوتل کی نوی منزل پر موجود ایک کمرے میں کچھ ایسا مواد رکھا ہوا ہے جو کہ اس کے امریکی سی آئی اے سے رابطوں کی تصدیق کرتا ہے خبر کے مطابق جب ہمارے اداروں نے اس ہوتل کے مذکورہ کمرے میں چھاپا مارا تو وہاں سے متعدد ایسی حساس دستاویزات برامد ہوئیں جن کو دیکھتے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ملک عزیز کے خلاف تیار ہونے والی ایک نئی سازش کا حصہ تھا جبکہ اس کے علاوہ اس کے قبضے سے کئی ایک متعدد جالی نمبر پلیٹس بھی برامد کی گئیں جو کہ ممکنہ طور پر ہونے والی دہشتگردی کی واردات میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو لگائی جانی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق مذکورہ مینجر نہ صرف خود پاکستان کے خلاف جاسوسی کا مرتقب ہو رہا تھا بلکہ وہ یہاں ہونے والی دہشتگردی کی وارداتوں کا ماسٹر مائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے جبکہ سلسلے میں مذکورہ ہوتل کی انتظامیہ نے اس الزام کی قطعی طور پر نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان کے ہوتل کے کاروبار کی ساکھ کو تباہ کرنے کی ایک مضمون سازش ہے جبکہ ہمارا مینجر اس قسم کی کسی بھی کاروائی میں ملاوث نہیں ہے ناظرین گرامی دوسری جانب اس کے بارے میں جاری ہونے والی ریپورٹس میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ ہوتل کے اس کمرے میں مارا جانے والا چھاپا موتبر ترین اطلاعات کی بنیاد پر کی جانے والی ایک کاروائی تھی اور یہ بات بھی علم میں آئی ہے کہ جیفری اسکارٹ نے سندھ اور بلوچستان میں موجود بعض ایسے مشکوک افراد سے ملاقاتیں بھی کی جن کے رابطے پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ بتائے جاتے ہیں ذرائع کے مطابق اس بات کی کوئی امید ہے کہ دوران تفتیش سامنے آنے والے حقائق کے بعد جیفری اسکارٹ کی نشاندہی پر ابھی مزید اور کئی مشکوک افراد کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے جو کہ اس گینگ کا حصہ تھے پیارے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اپنے اس دور سے گزر رہا ہے جس کے تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ملک عزیز اپنے ماضی سے کٹ کر بہتر مستقبل کی شیرازہ بندی میں مشغول ہے جو کہ پاکستان کی معاشی خوشحالی کی علامت ہو سکتی ہے اور یہ بات قابل صد ادمیدان ہے کہ پاکستان پر اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے جس کے بارے میں ہم ملک اور قوم دوست حکومت ہونے کی توقع رکھ سکتے ہیں اور اگر دوران تفتیش پی سی ہوتل کا یہ مینجر گنے گار ثابت ہوتا ہے تو اب اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ وہ کسی ڈیل کی نتیجے میں بے گناہ قرار دیا جا سکے لیکن ایک دفعہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کی چار آنکھیں رکھنے والی خفیہ ایجنسی نے جس طرح ملک دشمن اناثر پر اپنی نگاہیں رکھی ہوئی ہیں کہ موجودگی میں انشاءاللہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش بھی کامیاب نہیں ہو سکے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈسپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں آئی ایس آئی زندہ باد اور پاکستان زندہ باد لکھ کر ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگا رکھیں ہماری اگلی ویڈیو آرے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ